بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو یہ ویکنڈ بڑا ہیپننگ رہا ہے بڑی امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں بہت سے جھوڑ توڑ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت سی تھیوریز آئی ہیں کہ ان دی کمنگ ڈیز کس طرح سے اس ملک کو چلایا جائے گا کس طرح سے دونوں سائٹس جو کڈٹ چکی ہیں ایک جانب آپ کو پتا ہے کہ آئین پسند ججز ہیں تو وہیں دوسری جانب ایک اور تھیوری ہے کہ ان ججز کو فکس کیسے کیا جائے گا ان ججز کو مینج کیسے کیا جائے گا تو وہ اپنی جگہ پر بڑا اہم معاملہ ہے لیکن اس سب کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور عمران خان صاحب آج بھی without a doubt پاکستان کی سیاست کے مرکز اور مہور ہیں اور اس سب کے اندر عمران خان کو منانے کے لیے ایک بڑی اہم ترین پیشکش آئی ہے اور کپٹان کے سامنے اب حکومت پلیٹ میں رکھ کر دی جا رہی ہے یہ کیا مدہ ہے یہ کیا معاملہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں اسی ناشنل اسمبلی میں عمران خان اپنی مرضی کا وزیر آزم لگا دیں یہ آفر کہاں سے آئی ہے اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا نہلے پر دہلا تو آنے والا ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں یہ جو کھلبلی مچی ہے اور استیفے کی بازگشت ہے یہ صرف سکندر سلطان راجہ نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی استیفے کی اس وقت شہر اقتدار میں گونج ہے اور وہ کیا خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس مارے لے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مناسب سمجھیں بہتر سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں اب ناظرین اکرام ذرا خبروں پر آ جاتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہپننگز چونکے ہو رہی ہیں ایک تو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل سیکٹری ان کا ایک مائنڈ آصف کرمانی صاحب نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل اپنی سٹیٹمنٹ دوں گا تو اب انہوں نے اس سب کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز کہی ہے کہ نواز شریف کی قلبی عزت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں لیکن یہ وہ نواز شریف ہے جسے میں نہیں جانتا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بندے آ گئے ہیں یہ نون لیگ کے چہرے نہیں اور انہوں نے کہا کہ اپنا گھر چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوئی لیکن انہوں نے اپنے ایک وفادار ساتھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مسلم لیگ نون میں غیر سنجیدہ اور نالائق لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف وہ والا نواز شریف نہیں رہا اور اس وقت لگتا ہے کہ اس والے نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا ہے یہ اس جملے کا مطلب کیا ہے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو بے بس کیسے کیا گیا ہے وہ تو پھر خود ہی ہوئے ہیں نا اقتدار کی لالچ نے بے بس کیا ہے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو بے بس نہیں کر سکتا وہ خود اپنی اپنے مختلف فائدوں کے لیے اپنے مختلف چیزوں کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے اپنائے اور پھر سرنڈر کرے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس سب کے اندر انہوں نے کہا تھا کہا ہے کہ جی یہ جو نواز شریف ہے نا یہ اور ہے یعنی یہ لیٹا ہوا نواز شریف ہے یہ ایک طرح سے شہباز شریف کی کاپی ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کا جو ڈنگ ہے وہ نکال دیا گیا ہے اچھا میں دوسری جانب راولپنڈی کی اڈیالا جیل سے ایک اہم ترین خبر عمران خان صاحب اور ان کی علیہ بشرا بی بی نے نئے نیب ریفرنس میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کی ہے اڈیالا جیل کے ذرائع کے مطابق نیب کی ٹیم ڈھائی گھنٹے تک جیل تفتیشی روم میں دونوں کا انتظار کرتی رہی جیل انتظامیہ نے باری پی ٹی آئے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی میں ہی تفتیش میں پیش ہوں گے یہ نہ ہو کہ کوئی نیا کٹا گھل دیں اس سب کے اندر جیل ذرائع نے کہا ہے کہ نیب کی ٹیم ڈھائی گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹ گئی نیب ڈیپٹی ڈیریکٹر مستنصر شاہ نے دونوں سے تفتیش کرنی تھی اور نیب ٹیم نے عمران خان اور ان کی علیہ سے قیمتی جیلوری سیٹ سے متعلق تفتیش کرنا تھی اور کل صبح بانی پی ٹی آئے عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ آلویڈی ریمانڈ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے اور دوبارہ سے مزید ریمانڈ کی استدا کی جائے گی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس بھی منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے اور یہاں پر اس کا ریمانڈ جو ہے وہ مزید ریمانڈ مانگا جائے گا اور چالیس دن تک ریمانڈ دیا جا سکتا ہے آٹھ دن کا ریمانڈ جو ہے وہ آلویڈی دیا گیا ہے تو this is something very important عمران خند صاحب کے حوالے سے اور obviously منڈے کا دن اور 22 جولائے ہماری نظریں ہوں گی عدالتوں کے اوپر کیونکہ جیسی ویک ڈیس شروع ہوتے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے بڑے بڑے کھڑاک جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں سے جو خبریں آتی ہیں ظاہری بات ہے ان دنوں میں وہ بہت important ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اصل خبری عدالت سے آ رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا آپ کو اس حوالے سے تو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اسلام آدائی کوٹ سپریم کوٹ اور جو لوکل کوٹس ہیں ان میں کیا development سو رہی ہیں لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت بغل میں چھوری مو پہ رام رام کے مصداق بہت سی چیزیں کر رہی ہے ایک طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے جی پی ٹی آئی پر پابندی جو ہے ہم اس کے خلاف ہیں لیکن وہیں دوسری جانے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم سے مشاورت نہیں ہوئی ہم سے مشاورت کریں اب ایک بڑی عام ترین ملاقات بھی ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ اچھا اس کے بعد اب یہ خبر آ رہی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر عالی سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ غیر جمہوری کام کے لئے جلاس بلانے کی بھی تکنی بنتی پیپلز پارٹی والے کا بیڑا غرق ہے اور سب سے زیادہ جمہوری اقدار جو ہے ان کا بھی بیڑا غرق ہے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اجلاس میں نون لیک کی پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق فیصلے پر رائے لی جائے گی یہ ایک ڈیویلپمنٹس بتائی جا رہی ہے اور یہ اجلاس جو ہے یہ غالباً بلایا جائے گا تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے اور اس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صبائی قیادت جو ہے وہ بھی شرکت کرے گی لیکن یہاں پر میں اب آپ کو دو تین چیزیں بتا دوں تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کی ہے ویسے پہلے تو ملانا صاحب نے بھی ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے رکھ دی کہ جی پی ٹی آئی والے اسمبلیوں سے استیفے اور کے پی اسمبلی کو ڈیزولف کرنے پر ریڈی ہے وہ شرکتیا کے ملک میں شفاف انتخابات کروائے جائیں اس پر بریسٹر گوھر صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملانا صاحب سے ایسا ڈسکس بھی نہیں ہوا ہمی بھرنا تو دور کی بات آل دو اب اسد قیسر صاحب نے ملانا صاحب سے گفتگو کر کے اس معاملے کو کول ڈاون کیا کہ جسٹ لیو اٹھ لیٹس موو فورڈ فور ڈھ کومن گول جو آپ کا ایک مشترکہ مفاد ہے اس کے اوپر آپ آگے بڑھیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب انہوں نے بہت بڑی ڈیویلپمنٹ سامنے رکھی ہے کہ پی پی آفرڈ پی ٹی آئی ٹو لیڈ ا کوئیلیشن گورنمنٹ یعنی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے آفر کی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو کہ ایک کوئیلیشن گورنمنٹ بناتے ہیں اور آپ اسے لیڈ کریں بلاول بھٹو اب پی ٹی آئی کی اوپر کس طرح سے پابندی بلکل پکا مو بنا کے وہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں یا اسے سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک تو بڑا عام سوال ہے لیکن یہاں پر سوال اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی مل کے تحریکے دم اعتماد لاکہ شہباز شریف کو گھر بھیج کے پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کی وہ آفر ابھی بھی برقرار ہے یعنی کہ یہ بات کنفرمڈ ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا تھا شہباز شریف was the second priority شہباز شریف صاحب مرتا کہنا کرتا پیپلز پارٹی کو شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا پڑا یہ آفر پہلے پی ٹی آئی کے لیے تھی عمران خان صاحب نے یہ آفر اس لیے قبول نہیں کی کیونکہ 2018 میں بھی حکومت لینا خان صاحب کے مطابق غلطی تھی کہ ایک کمزور حکومت لینا جو کہ بے ساکھیوں پر ہے ایک strong government لیں ورنہ نئے elections میں چلے جائیں عمران خان صاحب نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی اور اب بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کی مخالفت کریں گے although پاکستان پیپلز پارٹی جتنی مرضی آفرز کریں عمران خان صاحب کو منانے کی کوششیں کی جائیں کہ خان صاحب مان جائیں آپ کا لگایا گیا وزیراعظم بھئی یہ تو بہت پہلے سے آفرز ہو رہی ہیں خان صاحب آپ اڈیالا جیل سے بنی گالا چلے جائیں ہاؤس ریسٹ رہیں اور ایک وزیراعظم ہم لگا دیں گے آپ چار پانچ سال ملکی معاملات کے اندر involvement اپنی روکنے اس طرح سے چیزیں ہو جائیں گی ادھر ادھر اگر مگر یہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں اور بہت سے اور معاملات بھی ہیں جو اس وقت پسے پردہ چل رہے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ افرات افری ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو اس وقت confusion ہے جو اس میں اس وقت دھند چھائی ہوئی ہے اور بہت سی theories ہیں آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ practice and procedure act کو ہی ختم کر دیا جائے اس کے بعد قاضی فائزیسا صاحب ان تیرہ ججز والے معاملے میں practice and procedure act ختم ہو جائے تو وہ کمیٹی ختم ہو جائے گی قاضی صاحب کے پاس benches بنانے کا اختیار آئے گا لیکن وہ benches اگلے تمام تر cases کے لیے ہوں گے نا ہم خیال اس کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں نایا ایڈ ہاک ججز بھی لے آئیں جو مرضی کر لیں مخصوص نشستوں والا معاملہ نہیں چل رہا تو اس میں اب یہ خبر ہے کہ آٹھ پانچ یہی تیرہ ججز جو ہیں یہ فیصلہ دیں گے دوبارہ اپیل سنیں گے تو ان میں سے تین ججز کو مارک کر لیا گیا ہے کہ انہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیا جائے اور قاضی صاحب کی مجورٹی کو آٹھ کر دیا جائے اپیل میں اس کے لیے بھی کچھ صافیوں نے رپورٹ کیا کہ کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن جہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت اہم development یہ ہیں کہ election commission ابھی بھی ڈاما ڈول ہے یہ حکومت ابھی بھی ڈاما ڈول ہے جسٹس عمرتہ مندیال صاحب یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے elections کروانے کا فیصلہ دیا بہت اچھی بات ہے لیکن وہ آدھا کھڑا کرتے تھے ان کے جب فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا انہوں نے اس پر نظریہ ضرورت ہی پھر اپنا لیا یا تو اس کے اوپر سب کو فارق کرتے گھر بیجتے جو ہوتی دیکھی جاتی اب قاضی فائز عیسی صاحب تو نظریہ ضرورت سے بھی تھوڑا سا آگے ہیں اپیرنٹلی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ extension کے لیے یہ سب کچھ ہے تو وہ نظریہ ذاتی ضرورت آ گیا doctrine of personal necessity آ گیا doctrine of personal survival آ گیا doctrine of personal benefits آ گیا یہ تو ایک overall doctrine of necessity سے بھی بات آگے بڑھ گئی لیکن اب یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور اس حوالے سے بڑی واضح یہ بات communicate کر دی گئی ہے کیونکہ ایک سائٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا رہا ہے ایک طرف کچھ صافیح یہ بیعہ میسیجز دے رہے ہیں یہ جج سیدھے نہ ہوئے تو فلانا کام کر دیں گے جج سیدھے نہ ہوئے تو پی سی او آ جائے گا emergency plus آ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ان ججز کا بھی تو ذرا موقف سن لیں جس طرح indirectly آپ صافیوں کے ذریعے موقف دیتے ہیں تو اب ذرا دوسری سائیڈ کا بھی سن لیں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تو یہ ناک کی لکیریں بھی نکالیں گے اور فیصلوں پر عمل بھی کریں گے یعنی اب اگر فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے یا پھر آدھا عمل کیا جاتا ہے پورا کام نہیں کرتے اور اگر مگر میں لگ جاتے ہیں سکروٹ ادھر ادھر افس اینڈ بٹس منوان آئین جو absolute justice ہوا article 187 کے مطابق اس سب کے اندر آئین کی بنیاد کو ٹھیک کیا گیا اس حوالے سے انصاف کیا گیا اس فیصلے پر اگر منوان in its true spirit اور اس میں مکمل طور پر اگر انہوں نے عمل درامت نہ کیا تو یہ ناک سے لکینیں بھی کھنچیں گے سب گھر بھی جائیں گے قاضی فائزیسہ صاحب تو ان کے ہوتے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا لیکن 25 اکتوبر جو ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے اور اس طرح سے سر دھونیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اچھا بھئی دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ برے طریقے سے فیل ہو رہے ہیں اور یہ بات کہی جاری تھی کہ اسلامباد کے تین ہلکے جو ہیں انہیں ریورس ہونے سے بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ان ہلکوں کے اندر دھاندلا پکڑا گیا تو سکندر سلطان راجہ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا چیف الیکشن کمیشنر رہنے کا انہیں استیفہ دینا پڑ جائے گا اب تو لاہور والا معاملہ بھی ان کے گلے پڑ گیا اب تو پنجاب والا معاملہ بھی ان کے گلے پڑ گیا جسٹس آلیہ نیلم بھی آؤٹ آف سلیبس آگئی ہیں پورے کا پورا نظام پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ناک سے لکیریں کھینچ رہے اور جسٹس آلیہ نیلم صاحب نے کہا وہی ٹریبونلز کام کریں گے جو جسٹس ملک شہزاد نے بنائے اور اب ان ٹریبونلز نے نوٹسز جاری کر دی ہیں ایک بائیس تاریخ ہے منڈے اتا تارڑ کو بلا لیا ہوا ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں بیک ٹو بیک ہو رہے ہیں تو اس سب کے اندر ایک طرف تو سکندر سلطان راجہ پر پریشر بڑے گا لیکن وہیں دوسری جانب ایک اور کلیم آیا ہے اور وہ یہ آیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کی اگر مبجنہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان موطرم قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ کوئی ملاقاتوں کی ویڈیوز آ گئیں تو اس کے بعد قاضی فائزیسہ صاحب کو بھی اخلاقی طور پر استیفہ دینا پڑ سکتا ہے کیونکہ مسئلہ ملاقاتوں کا نہیں آلیا نیلم صاحبہ نے ابھی ملاقات کی نا چیف الیکشن کمیشنر سے سپریم کورٹ کے آرڈرز پر کی کھلم کھلا کی اور سب کو پتا تھا کی ہے بند کمروں کے پیچھے نہیں کی اپنے آفس میں بیٹھ کر کی اور اس میں چیزوں کو ڈسکس کیا اور جھنڈی کرا دی وہ الگ بات ہے لیکن ملاقات ہوئی ملاقات کا مسئلہ نہیں ہے خفیہ ملاقاتیں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے اور اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاضی فائزیسہ صاحب نے جب بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لیا جا رہا تھا تیرہ جنوری کا جو فیصلہ تھا خاضی فائزیسہ صاحب کا جس میں ایک سیاسی جماعت کا عدالتی قتل کیا گیا اور اس فیصلے کی تشریح اس میں لوپ ہول دیا گیا کہ الیکشن کمیشن اس کی اپنے حساب سے تشریح کر کے پی ٹی آئی کو نیستو نابود کر دے خاضی صاحب اس پر بھی خاموش رہے سے کم ہی رہ گئے ہیں سپٹمبر کے میڈ میں چھٹیاں جو ہیں وہ گرمیوں کی خاتم ہونی ہے اس کے بعد قاضی صاحب کے پاس اوکھا سوکھا پانچ ہفتے رہنے ہیں لیکن یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ پانچ ہفتوں سے پہلے ہی کوئی بڑی گیم ڈل جائے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لگاتار بدستور اور قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی ایز آف وی سپیک ہم یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں کہ آل از نوٹ ویل سپیشلی یہ ججز والی کمیٹی آل دو سسٹم ہر طرح سے فسلیٹیٹ کرے گا وہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو قاضی صاحب کو امپاور کرنے کے لیے بنایا گیا اب قاضی صاحب کے لیے اگر وہ ووال جان ہے تو اسے ختم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہر طرح کے آپشنز ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ کمیٹی ختم کر کے واپس چیف جسٹس کویا اس میں پانچ ججز شامل کر دیں تین کے بجائے یعنی قاضی صاحب اپنی مرضی سے پھر ہم خیال بینچز بنا سکیں ہر طرح کی چیز ڈسکس ہو رہی ہے بٹ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں اور آپ ان دا کمنگ ڈیز مزید انجوائی کریں گے اور جسٹ گراب یور پاپکون کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اس قدر کھل کے اب کھیلنا شروع ہو گیا ہے کہ سسٹم اس سب کے اندر اور خود کو ضرور ایکسپوز کر رہا ہے یہ چیز سب کو بھول لینی چاہیے اپنا بہت کیا رکھیں اللہ اکبان پاکستان زندہ بھال